پیپ سمیر پیپ سمیر محلاؤں میں کیا جانے والا ایک بہت ہی کومن ٹیسٹ ہے اور بہت ہی آوشک ٹیسٹ ہے یہ سروائیکل کینسر کے بارے میں جاننے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر سروائیکل کینسر ہونے کی سمبھاونا تو نہیں ہے اسی کے لیے کیا جاتا ہے یہ پیپ سمیر کا ٹیسٹ میں ڈاکٹر دیپٹی جین گائنیکلوجسٹ آپ کو آج اس کی بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ یہ کس پرکار سے کیا جاتا ہے کیا اس کی ریپورٹ رہتی اور کیسے ہم اس کی ریپورٹ کو رید کرتے ہیں تو سب سے پہلے کی پیپ سمیر ٹیسٹ کن محلاؤں کو کرانے کی ضرورت رہتی ہے اگر آپ کے عمر 21 سال سے آدھیک ہے اور آپ سکشولی آکٹیو ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو ہر سال سال اپنا پیپ سمیر ٹیسٹ کرانا چاہیے ایک بار تین لگاتار تین سالوں کے لیے آپ کی ریپورٹ نیگیٹیو آگئی تو ہم اس کو ہر سال سال کرنے کی جگہ تین سال میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں یعنی ہر تین سال میں ایک ایک بار پ کرتے رہتے ہیں یہ ایک اوپی ڈی پروسیجر ہوتا ہے یعنی کہ آؤٹڈور پروسیجر ہوتا ہے اس کو کرنے میں ماتر ایک بینٹ کا سمیہ لگتا ہے یہ آپ کو نورمل ڈیز میں کرا نہ رہتا ہے جب آپ اپنے پی ڈیٹس میں نہ ہو یعنی کہ جب آپ کے منسس آ رہے ہیں ماسک آ رہے ہیں اس سمیہ یہ ٹیسٹ نہیں کروانا ہوتا ہے یہ آپ کو باقی دن میں سے آپ کسی بینس ٹیسٹ کو کرا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو گینکلوجس کے چیمبر میں لیتھارٹ میں پوزیشن میں لٹایا جاتا ہے پھر پیل ایک سپیک gespannt نے آپ کے اندر انسٹ کیا جاتا ہے جس سے آپ کی بچھ دانی کا مو آسانی دکھائی دیتا ہے اور ہم ایک battery visit کرتے ہیں جس سے بچھ دانی مو habíanPLE میں سے کچھ سیلس ہم لے لیتے ہیں portable جسے ہم سروکس کہتے ہیں اس میں سے کچھ سلس لے لیتے ہیں ان سلس کو ہم ایک کنٹینر میں ڈال لیتے ہیں جس میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے کو ہم لائب میں ٹیسٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں جہاں پہ پیتھولوجسٹ انہیں اگزامن کرتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کسی پرکار کے کیانسرس چینجز تو نہیں ہے ایسے چینجز تو نہیں ہے جو کی یہ شو کرتا ہے کہ آنے والے سمیں میں کیانسر ڈیولپ ہونے کی سمبھاونا ہے یا کچھ کیانسر چینجز ڈیولپ تو نہیں ہو گئے ہیں یہ بہت ہی سیمپل سا پروسیجر ہے اس میں کسی پرکار کا درد نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا ایک بار کو آپ کو awkward feeling ہو سکتی ہے بہت کسی پرکار کا درد ایک پینلیس ہی پروسیجر ہے اس سے گبرائیے نہیں اس کی ریپورٹ یوزولی ایک دن میں آ جاتی ہے تو پیپ سمیر جو ہے وہ ایک تو آپ کو ایک کس سال کے بعد سے شروع کر دینا ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے اب کئی بار ہم سے محلے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی محلہ ہوتی جو یہ نہیں کرا سکتا جن کو نہیں کرانا ہے یا کب اسے بند کیا جا سکتا ہے تو آپ کو آپ کی عمر جب 65 سال کی ہو جائے جب آپ کی 65 years کی ایج ہو جائے تاب آپ یہ ٹیسٹ کرانا بند کر سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ کی بچے دانی نکلی ہوئی ہے یعنی کی کسی بھی قرم سے آپریشن کرنا کی ضرورت آئی اور سرج ہوئی ہے آپ کی بچے دانی نکال دی گئی ہے اور بچے دانی پوری طرح سے نکالی گئی ہے ایک سب ٹوٹل ہسٹرک میں بھی ہوتی ہے جس میں بچے دانی کا نشلا ہصہ چھوڑ دیا جاتا ہے وہ پہلے کئی کافی commonly کی جاتی تھیں آج کلیٓ کالے تھی common نہیں ہے تو اگر آپ کی سب ٹوٹل ہسٹرک میں ہوئی ہے یعنی کی بچے دانی کا نشلا حصہ چھوٹا ہوا ہے تو بھی آپ کو یہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت رہے گی لیکن اگر آپ کی ٹوٹل ہسٹرک میں ہوئی ہے یعنی کہ آپ کا بچے دانی پوری نکلی ہوئی ہے ساتھ میں اس کا سروکس بھی نکلا ہوا ہے تو آپ یہ ٹیسٹ کو آمیٹ کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم اس کی ریڈنگ کے اوپر اس کی ریپورٹ کو ہم کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں اس میں اگر آتی یہ ہے پوزیٹیو ریپورٹ تو پوزیٹیو ریپورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے پوزیٹیو ریپورٹ کا مطلب ہے کہ Madeleine اچھی نہیں ہے پوزیٹیو ریپورٹ کا مطلب کسی پرکار कےgging ابن�رมาسل کو کینسل سل's کینسل سلس دیکھائے دیا ہے اس کے الگ الگ طرح کی diesen کو سکتے ہیں جب اسی کس ہو سکتا ہے ایس سی یوس ایٹیپικάل اس کوی نظام سلس اف آن نون سیگنیفیکنس تو یہ آپ کے باوقieri میں لکھا سکتا ہے ایسا لکھا سکتا ہے سکوائمس انٹر اپیتھیلیل لیزن ایسا لکھا سکتا ہے سکوائمس سل کارسینوما یا ایڈینو کارسینوما ایسا بھی لکھا سکتا ہے تو اگر ان میں سے ان پانچوں میں سے کچھ بھی آپ کے ریپورٹ میں لکھا آ رہا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو یہ ریپورٹ آپ کے گینیکلوجس کو واپس دکھانی بہت ضروری ہے یہ ہے ایک نارمل ریپورٹ نہیں ہے یعنی کہ اس میں اب نارمل صرف دکھ رہے ہیں یعنی کہ کینسر ہونے کی سمبھاونا آپ کے اندر ہے اور دیفنیٹلی اس ریپورٹ سے گھب رہی ہیں نہیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے جو کی کینسر کو ڈیولپ ہونے سے پہلے ڈیٹیک کر لیتا ہے اور ارلی سچیجز پہ بھی بہت کاملے ڈیٹیک کر لیتا ہے جس جس دوران یہ بہت ہی ایزیلی ٹریٹیبل چیز ہوتی ہے تو اگر آپ کی اس پرکار کی ریپورٹ آئی ہے یعنی کہ پوزیٹیو ریپورٹ آئی ہے اور ان میں سے کوئی بھی ٹرنالوجی اس کی گئی ہے دیفنیٹلی آپ کو آپ کے ڈاکٹر کو دکھانا ہی چاہیے آپ کو ویسے بھی ایک بار یہ ٹیسٹ کرانے کے بعد میں اپنے گانیگلوجس سے ملنا ہی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ریپورٹنگ کسی الگ پرکار سے کی گئی ہو یہ جس میں ایک جنرل آئیڈیا کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں ایک اور چیز کبھی کبھی ریپورٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے میٹا پلاسٹک سلس سی تو ایک چیز سمجھئے کی میٹا پلاسٹک سلس جو ہوتے ہیں وہیں نارمل سلس ہوتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ سیف یہ ورڈ پڑھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ میٹا پلیجیا ہے کیونکہ میٹا پلیجیا اور نیو پلیجیا ایک جیسے سے ملتے جلتے سے ورڈ سے تو اگر آپ کی ریپورٹ میں لکھا آیا ہے میٹا پلاسٹک سلس سین تو گھبرائیے نہیں ہے نارمل چیز ہے آپ کے اندر کینس نہیں بننے والا آپ کو بچے دانی نکالوانے کی ضرورت نہیں ہے بہت بار لوگ اس ریپورٹ کو گلت ریڈ کرتے ہیں میٹا پلاسٹک سلس کو کینس سمجھ لیتے ہیں تو ایسا نہیں کیجئے اس چیز کا دھیان رکھئے اگر آپ کو کوئی اور کنفیشن ہو آپ سمیر کے بارے میں اور کچھ جاننا چاہتے ہوں آپ ڈیفنیٹلی ہم سے پوچھ سکتے ہیں پیپ سمیر کے لیے اگر پیپ سمیر کی ریپورٹ اب نارمل آتی ہے تو اس میں آگے کئی پرکار کے اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے کی ہمیں کلیر کر سکتے ہیں کی آچوال کینسر بننے کی سمبھاونا ہے یا نہیں ہے جس میں کی ہم کولپوسکوپی نمک ٹیسٹ کرتے ہیں پیپ سمیر کی جو سنسیٹیویٹی ہوتی ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ہی ہم کہتے ہیں یعنی کی پا پیپ سمیر میں فالس پوزیٹیو اور فالس نیگٹیو ریپورٹ آ سکتی ہیں یعنی کی فالس نیگٹیو آنے کا مطلب ہے کہ آپ میں کینسر ہے لیکن ریپورٹ میں نہیں آیا ہے اسی لئے جب ہمیں زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہم آپ کو اس کے آگے کولپوسکوپی نمک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم دور بھی ان سے بچے دانی کا موہ دیکھتے ہیں تو جب ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہم دور بھی ان سے ٹیسٹ کرتے ہیں کولپوسکوپی بھی کی جاتی ہے اور اگر پیپ سمیر کی ریپورٹ بائی چین سے نارمل آ ہی گئی ہے تو اس کے نیکس چپ میں بچے دانی کے موہ سے جانچ کا ٹکڑا لیا جاتا ہے سروائیکل بائپس ہی لی جاتی ہے جس سے کہ ہمیں یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اندر کسی پرکار کے کینسر چینجز ڈیولپ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کیوں یہ پیپ سمیر اتنا ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہے کیونکہ سروائیکل کینسر مہلاؤں میں ہونے والا دوسرا کامن کینسر ہے سب سے زیادہ کامن ہے بریس کینسر اور اس کے باتے سروائیکل کینسر لگوگ آٹھ سے دس مہلاؤں میں سے ایک مہلہ کو یہ کینسر ہوتا ہے جو کہ بہت ہی ہائی انسیڈنس ہے اس کا اور اس کو ہم جب شروعاتی شروعاتی سٹیج پہ بہت ضروری ہے سروائیکل کینسر ایک وائرل انفیکشن کی کارانہ ہوتا ہے جسے کہ ہم یومن پیپلوما وائرس کہتے ہیں اس کے جو سروائیکل کینسر کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ یوزولی وائٹ ڈسچارج اب نارمال وائٹ ڈسچارج فاؤل سمیلنگ ڈسچارج بہت ادھک سفید پانی آنا پانی کے ساتھ خجلی رہنا دوائیوں کے باوجود بھی یہ ٹھیک نہیں ہونا ایرگولر پیریڈز بلیڈنگ مہواری ادھکانا یا مہواری کے بیچ میں پیریڈز آ جانا یا ریلیشنشپ کے بعد میں بلیڈنگ ہونا یا آپ کے ایک بار مہواری جا چکی ہے مینوپوس ہو چکا اور اس سے بعد میں واپس سے مہواری آ جانا لمبے سمیہ تک لوہر اپڈومن میں پین رہنا پیروں میں درد رہنا وزن کم ہو جانا یہ سب ہی سروائیکل کینسر کے سمٹمز ہو سکتے ہیں اور کسی کسی کیس میں سروائیکل کینسر کے کوئی سمٹم نہیں آتے ہیں اسی لیے یہ ہے ٹیسٹ کرانا اتنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پچاس پرتیشت مہواری میں سروائیکل سنسر کی شروعاتی وستہ میں کسی پرکار کے کوئی سمٹمز نہیں آتے ہیں یہ ایسے ایسے ایک یہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے جس کے جریے ہم اسے ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں اس لیے پیپ سمیر بہت ہی ضروری ٹیسٹ ہے جو ہر محلہ کو کرانا ضروری ہے اگر آپ کنفیشن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد